میرے آقا فرماتے ہیں پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آپ کا رشتہ دار ہو اور مسلمان ہو تو اس کے تین حقوق ہیں پہلا حق کہ وہ مسلمان ہے اور دوسرا کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور تیسرا کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے تو یہ تین حقوق ہیں ایک مسلمان اور آپ کے رشتہ دار مندے کے اور آگے فرمایا اگر جو پڑوسی مسلم ہوں تو اس کے دو حق ہیں پہلا حق مسلمان ہونے کا دوسرا حق پڑوسی ہونے کا اور اگر پڑوسی کافر ہو اگر پڑوسی کافر ہو تو اس کا ایک حق ہے اور وہ حق کیا ہے پڑوسی ہونے کا تو ہمارے آقا نے فرمایا اگر پڑوسی کافر بھی ہونا تب بھی اس کے ساتھ ذلہ رحمی کرو اچھے اخلاق سے پیش آؤ اس کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو اس کی پریشانی کو پورا کرو بھنیکی کرو چوز است苗